دوستو پاکستان کی فضائیہ کا ایک اور کارنامہ پاکستان کے جوانوں نے پاکستانیوں کو اس وقت خوشی کی نویت سنائی جب بھارت کی جانب سے ایک بہت بڑی سازش کو بینکاب کیا گیا اور بھارت کی سب سے بڑی ائرلائن یعنی سپائس جیٹ ائرکرافٹس کو باقاعدہ طور پر پاکستان نے اپنی حدود میں داخل ہونے کے بعد ان کے گیون وے سے نیچے یا اوپر کسی بھی جگہ پر پرواز نہیں کرنے تھی انہوں نے نیچے پرواز کی تب بھی پاکستانوں نے روکا اور اپنے گیون آرٹیٹیوٹ سے اوپر پرواز کی اس سے بھی روکا گیا بھارت یہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کے ریڈارز کی کمزوریاں تلاش کریں اور انہی خامیوں کو اگلی مرتبہ بنیاد بنا کر وہ پاکستان پر اٹاک کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ کا شکر کہ مالک و غالق کائنات نے پاکستانیوں کی عزت رکھی اور ہمارے شاہینوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ان کے اس سپائس جٹ جہاز کو فوری طور پر اپنے قبضے میں لے لیا اور تب تک اسے پاکستان کے حدود سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا جب تک کہ وہ پاکستان کے گیون آرٹیٹیوٹ پر پرواز نہ کرتا تھا اسے اپنے گھیرے میں رکھا گیا اور بھارت کو کھلا پیغام دیا گیا کہ وہ جس قوم کے ساتھ علج رہا ہے وہ قوم کوئی اتھوپیا نہیں ہے کوئی روہنگیا نہیں ہے جس کے اوپر آسانی سے قبضہ کیا جا سکے گا دوستو اصل میں یہ کہانی ہے کیا اور ایف صورت تیاروں نے بھارتی پرواز کو آخر کیوں اپنے دائرہ کار کے اندر رکھا اور اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف جو بھارتی سائبر دہشتگردی ہے اس کے حوالے سے تفصیلات بھی آپ احباب کے گوشت بدار کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انڈین شپ سے جو ڈیٹا چوری ہوا ہے اس ڈیٹے کے پیچھے کون انوالو ہے اس سے پہلے کہ تمام تفصیلات میں جائے جائے آپ تمام احباب کو اگر وہاں پھر سے خوش آمدیر آپ کے اپنے چینل دے انفومیڈکس میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیجئے کمنٹ سیکشن میں پاکستان کے گمنام ہیروز کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے پاکستان زندہ بات اور آئیس آئی زندہ بات کا نعرہ لگانا ہرگز ہرگز نہ بھولیے گا بھارتی نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران گزشتہ مہینے پاکستانی ایف سولہ تیاروں نے کابل جانے والی پر بھارتی پرواز کو ایک گھنٹے تک اپنی فضائی حدود میں روکے رکھا بھارتی نیوز ایجنسی کے مطابق یہ واقعہ 23 سپتمبر کو پیش آیا جس تیارے کا گھراؤ کیا گیا اس نے ڈلی سے کابل کے لیے اڑان بھری تھی اس پر 120 مسافر سوار تھے سپائیس جیٹ کے گفتان نے ایف سولہ تیاروں کے پائلٹ سے کہا کہ یہ سپائیس جیٹ بھارتی کمرشل تیارہ ہے جو سکیجول کے مطابق مسافروں کو لے کر کابل جا رہا ہے پاکستانی تیاروں اور ان کے پائلٹوں کو مسافر صاف دیکھ سکتے تھے ایک مسافر نے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ پاکستانی فائیٹر پائلٹ جیٹ نے ہاتھ سے سپائیس جیٹ کے کپتان کو نیچے پرواز کا اشارہ کیا ذرائع کے مطابق ہر فلائٹ کا ایک کوڈ ہوتا ہے جسے سپائیس جیٹ کا سی جی کہتے ہیں اے ٹرافک کنٹرول نے غلط فہمی میں سپائیس جیٹ کو آئی جو ہے وہ خیال کیا کہ یہ شاید بھارتی آرمی کی طرف سے یا انڈین جو ائر فورس ہے اس کی جانب سے یہ پاکستان کے اندر کوئی پرواز گھوس آئی ہے جب پاکستانی اے ٹرافک کنٹرول نے ریپورٹ دی کہ آئی اے کوڈ کے ساتھ بھارت سے تیارہ آ رہا ہے اس پر بھارتی تیارہ کو روکنے کے لیے فوری طور پر ایف سولہ روانہ ہوئے کنفیگن دور ہونے پر ایف سولہ تیاروں نے باہفاظت سپائیس جیٹ افغانستان کی فضائی حدود تک پہنچا دیا مسافروں نے بتایا کہ جب وقت ایف سولہ جو ہے اپنی گرفت میں کر رہا تھا اور ان کے تیارے کے گرفت پرواز کر رہا تھا تمام مسافر پھڑکیاں بند کرنے اور خاموش رہنے کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے اصل میں ہوا یہ کہ بھارت اپنے جو جہاز اس نے یہاں پر بھیجے ہیں ان جہاز کے پائلٹس کو بازابتہ طور پر یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ نے جیسی پاکستان کی حدود میں داخل ہونا ہے آپ نے اپنے گیون آلٹیٹوٹ سے نیچے اور پھر اوپر پرواز کرنی ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ پاکستانی ریڈارز کی پریسیئن کیا ہے اور اگلی مرتبہ جب ہم پاکستان پر اٹیک کریں تو ہماری سٹریٹیجی مختلف ہو کیونکہ پسی دفعہ تو وہ یہاں پر بم گرانے آئے تھے لیکن پاکستانی ریڈارز نے فوری طور پر ان کو کابو کر لیا تھا جس جگہ پر انہوں نے پرواز کرنی تھی جس آلٹیٹوٹ پر اس پر وہ پرواز کرنی پائے اب اگلی مرتبہ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا فول پروف پلان بنائے جائے جس کو پاکستانی پکڑ ہی نہ سکے اور ان کا ریڈار کتنا کوئک ہے اور کس کس دگہ پر اپنی فریکوینسی کو بیج کر وہاں سے وہ لوکیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پلینس کو یہ پتہ کروانے کے لیے اور روپ پولز جھوننے کے لیے انہوں نے اپنے پائلٹس کو بڑا تیار کر کے یہاں پر بھیجا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاک فضائیہ نے ایک دفعہ پھر سے انہیں دھول چٹانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے فوری طور پر پتہ لگا لیا کہ یہ فائٹر جیٹ جو ہے جو پاکستان کی حدود کے اندر آ رہا ہے یہ فائٹر جیٹ نہیں بلکہ یہ ان کا کمرشل تیار ہے لیکن یہ اپنی گیون جو اس کی ایک پرواز کی ڈائمنشن ہے جو اس کا آرٹیٹیوڈ ہے جو انچائی ہے اس سے یہ کافی اوپر پرواز کر رہا ہے تو فوری طور پر یہاں سے ایف سولہ جو ہیں وہ ہوا میں بلند ہوئے اور انہوں نے جا کر اس کو ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آپ نیچے پرواز کریں آپ جہاں پر پرواز کر رہے ہیں اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے دوستو پاکستان میں بڑی مدت کے بعد اور بڑی منت ترلوں کے بعد انڈیا کے یہ جو ہے وہ فضائی غدود جو ہے وہ انڈیا کے کھولی ہے جو کہ بڑی ان کی سپائس جیٹ جو ان کی کمپنی ہے یہ انڈیا میں بہت سستہ ٹریول دیتی ہے انٹرنیسٹلی ان کی تقریباً آٹھ فلائٹس چلتی ہیں اور سنتالیس کے قریب ان کی جو فلائٹس ہیں وہ domestically چلتی ہے یہ بہت سستہ ٹریول دیتی ہے جیسے پاکستان کے اندر پی آئی یہ یا ائر بلو وغیرہ کیا آپ اگزامپل لینے یا ایمیرتز ائر لائنز وہ بڑی سستہ ٹریول دیتی ہے بالکل اسی طریقے سے سپائس جیٹ کافی سستہ ٹریول دیتی ہے لیکن اس کے پائلٹ کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر کے تو بھارت ہی راو نے یہ آپریショن کروایا لیکن پاکستان چونکہ کسی بھی قسم کی چپکلش نہیں چاہتا حالات ویسے بڑے کشید ہیں اس لیے ہم لوگوں نے پھر اس تیارے کو بائی پازت یہاں سے جانے دیا اور جب تک وہ اپنے گیون آرٹیٹوٹ پر پرواز نہیں کر رہا تھا پاکستان نے اس کو پرواز کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی اور اس کو اپنے گھیرے کے اندر رکھا اور اگر وہ بات نہ سنتا اور دوبارہ جو ہے وہ اپنے گیون بے سے ڈیوییشن شو کر رہا تھا یا تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تو یہ بھی این ممکن تھا کہ اس تیارے کو پاکستان کے اندر ہی اتار لیا جاتا پھر اس کے بعد انٹرنیشنل سطح کے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک مذاکرات کی ٹیبلور میں بیٹھنا پڑتا اور انڈیا کو بھاری برکم جروانہ کر کے ہم پھر ان کا فائٹر جیٹ اور ان کے جو پسنجرز ہونے واپس کرتے حال ہی میں انڈیا ہیکرز کے بارے میں ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ مختلف اداروں وزارتوں اور مشرق وستا کا سائبر ڈیٹا چوری کیا جا رہا ہے وہ سرپرستی کرنے والے ملکوں اور بلیک میل کی جانے والی شخصیات سے بھاری محافظہ وصول کرتے ہیں بھارت کے بدنامے زمانہ ہیکرز تو بھارتی حکومت کی باقاعدہ پے رول پر ہیں اور انہوں نے اپنی کمپنیاں امریکہ میں جے ریجسٹر کروا رکھی ہیں اور ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ بھارت کے اندر موجود ہیں دنیا میں بھارت پہلا ملک ہے جس نے کال سینٹرز کی آڑ میں اس برائی کے بارے میں بھاری مالی فوائد کا لالش دے کر تلغیب دی اور ان کال سینٹرز کی آڑ میں اکاؤنٹ سرویسز ڈیٹا میڈیکل ڈیٹا ائرلائن پسنجر ڈیٹا فلائٹ بوکنگ ائرلائن ڈیٹا اور دنیا بھر میں پھیلی تنظیم اور اداروں کو فراہم کرنا شروع کیا امریکہ اور بھارت کے درمیان سائبر رابطے واضح ہیں اس ٹیکنالوجی کو اپنے مفادات کے حصول کے لیے دوسرے ملکوں اور اور استعمال کنندگان کو بڑے پیوانے پر استعمال کیا جا رہا ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ سائبر پیسز ہیکرز کے حملوں کا شکار بنتے ہیں نئی ٹیکنالوجیز ہیں بڑی تیزی سے میاری سفارتی اور فوجی ڈاکٹرائن میں لائی جا رہی ہیں خالف حکومتیں ایک دوسرے کو پریشان کرنے اور ان کی ٹیکنالوجی وغیرہ جو اس کی ڈیٹا میں گڑھ بڑھ کرنے کے لیے سائبر سپیس استعمال کرنے لگی ہیں اس طرح کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی اور فنی ترقی کا ابتدائی مروروں میں پتہ لگا لیا جاتا ہے سائبر حملے زیادہ تر ویب سائٹ جو ہے وہ ڈی فیس منٹ ہونے پر مجتمل ہوتے ہیں اور بائطباری نتائج مختلف ہوتے ہیں یعنی اس میں حساس اداروں کے اہم کاموں کا ڈیٹا چھڑانا اور ڈیٹا جو ہے وہ جیم کرنا شامل ہے ان کاموں سے سفارتی فوجی اقدامات کے مواقع پر زیادہ تیزی آ جاتی ہے سائبر حملے خصوصا کم شدت کے ہوتے ہیں اور کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتے کم نقصان دے ہوتے ہیں لیکن مطلوبہ ڈیٹا اور ایکیومولیٹڈ نتائج کے اعتبار سے بہت زیادہ محلک ہوتے ہیں بھارتی ہیکرز دنیا ور میں سائبر سپیس میں گربڑ پیدا کرنے کے حساب سے بدنام ہیں یہ لوگ عالمی مارکٹ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے حوالے سے مقامی ٹکنالوجی استعمال کرتے ہیں پاکستان انڈین ہیکرز کا پسندیدہ حدف ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پرگرام کے تعاون سے ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یعنی آر ٹی ایس مطارف کرایا تھا اس پرگرام کی کوالٹی، درستگی اور صلاحیت کی توسیق جو ہے وہ ایک بڑا انٹرناشنل ادارہ ہے جس کو کالی ٹیٹم انک کہا جاتا ہے اس میں امریکہ میں باقاہدہ ریجسٹرڈ ہے اس کا دفتر بھی لار میں ہے اس پر کسی نے دستخط نہیں کیے تھے مذکورہ سیٹیفکیٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ای سی کاؤنسل نے بھی جو ہے وہ ٹیسٹ لیا ہے اور ای سی کاؤنسل کمپنی بھی امریکہ کی ہے اس کا ایک دفتر ہیدر آباد میں ہے اور جے باویسی ای سی کاؤنسل گروپ کا چیف ایگزیکیٹیو ہے وہ بھی انڈیا کا ہے اس نے ویل سے گریجویشن کی ڈگری کر رکھی ہے اور کالیج آف کالڈوف سے اینل بی آنرز اور میڈل ٹیمپن لندن سے بار اکلا کیا ہوا ہے ای سی کاؤنسل کا ایک اور اہم رکن راج کمار ویسوا کرما ہے جو ڈیریکٹر آف ٹیکنالوجی ہے وہ بھی کمپنی کے سیکریٹی پرگرامز کی دیکھ بال کرتا ہے اور ای سی کاؤنسل اپنے جو پروجیکٹ مارکٹ میں لانچ کرتی ہے ان کے سیڈیٹکیٹ جاری کرتا ہے یہ ایک مثال ہے جب انڈیا نے اقوام متحدہ کی ترقیاتی پرگرام کے ذریعے پاکستان کے الیکشن کمیشن میں نقب لگائی کال سینٹرز میں نے سب پرگرام کے لیے کمپیوٹرز میں جمع ڈیٹا حاصل کیا ایسی اطلاق بھی ہیں جو ان کال سینٹرز کے ذریعے مریضوں اور مسافروں کا ڈیٹا لیگ کرتی رہتی ہیں میں پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارت سائبر جرائم اور دوسرے ملکوں کے خلاف ہے کئی میں ملوث ہے جو کہ متعلقہ ملک کی خودمختاری اور سلامتی پر حملہ ہے اچھا اب ان کے ساتھ وہی کام ہو گیا جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے ان کے اپنے جو سمندری شپس ہیں ان شپس کا ڈیٹا چوری ہونے لگ گیا اور ان کے پاس جتنے کارڈینیٹس ہیں اور جس اس ڈیریکشن میں وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں ان تمام کارڈینیٹس کو چوری کر لیا گیا لیکن ابھی اس کو چوری کس نے کیا اور کس ملک نے ان کے اس ڈیٹا کو ہیک کیا یہ ابھی تک پتہ نہیں لگا جا سکتا لیکن موسٹ پابیبلی یہ کام یا تو جو ہے وہ بلوچستان کے اندر سے ہوا اور یا تو یہ کام ایران کے اندر سے ہوا